بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زردی اور سفیدی دونوں ہی صحیحت کے لئے بہت اچھی ہیں خاص طرح پہ اگر بچے کی کسی کی طبیعت خراب وہ موشن وغیرہ ہو رہے ہوں تو اس کی سفیدی پانی میں ملا کے منرل وارٹر میں ملا کے پلائے جائے تو اور اس سے زیادہ فائدہ کرتا ہے اور ہڈیاں کو مضبوط کرتا ہے اور کمزوری کو بھی دور کر دیتا ہے ہم اس کو تیار کریں گے آئل کے اندر ہم نے پیاز اور ٹیمارٹر کا پیسٹ اور مسالہ ڈالتے ہیں ہم نے پہلے بھی ایک شوربے کے لئے تیار کیا تھا اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا تو وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیٹے گا اور یہ بہت اچھا مزے کا بنتا ہے گرمہ گرم روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے اس کو ہم نے مسالے کو اس وقت تک بھوننا ہے جب تک کہ یہ آئل بلکل الگنا ہو جائے چمچہ چلاتے رہیں گے تاکہ لگے رہی مسالہ نیچے اور اس کو ہم پھونتے رہیں گے بہت اچھا اور خوش شکل اور خوش ذائقہ سارن بنتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا مسالہ جو ہے کتنا اچھا بھون چکا ہے اور آئل بھی الگ ہو رہا ہے اس میں سے ماشاء اللہ بہت اچھی شکل بھی لگ رہی ہے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اس میں ہم پانی ڈالیں گے تقریباً تین گلاس پانی ڈالیں گے تین سے ساڑھے تین چار گلاس پانی ڈال دیں گے تاکہ سالن اچھی طرح پک جائے اور اس میں آلو ہم ڈالیں گے تو وہ آلو بھی گل جائے پانی اچھی طرح کھول جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر آلو ڈالیں گے اب یہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے اس کو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارے شور بھی کے اندر بہت اچھا سا کھول گیا ہے یہ بہت اچھی طرح سے تو اس کے اب ہم جو ہے اس کے اندر آلو ڈال دیں گے اگر تھنڈے اس میں ڈالیں گے آلو تو ہوتی جلدی گلیں گے نہیں گرم شوربہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آلو ڈالے جائیں تو جلدی سے گل جاتے ہیں اس لئے شوربہ پکنے کے بعد ہم اس میں آلو ڈالتے ہیں سارے آلو ڈال دیں گے اور ڈھکن لگا کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ آلو ڈال جائیں اور شوربہ بھی کم ہو جائے دھکن لگا کے ہم رکھ دیں گے اس کو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارا خوش شکل سالن تیار ہو چکا ہے اندر آلو کا گرم گرم روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزی کر رکھتا ہے ضرور بنائیے گا آپ لوگ اور ہمیں بتائیے گا آپ کیا آپ کو کیسا لگا انشاءاللہ کسی نیک نیکس ترقیب میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی